جرمنٹن سپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ریونٹ ریڈی ایک جلسے سے مخاطف ہو رہے ہیں اس جلسے میں محمد علی شبیر سابقہ منسٹر بھی موجود ہیں اور انہوں نے تخریر کرتے ہوئے کیسی آر اور یہاں کی مخامی پارٹی اے آئی ایم ایم کو اپنی تنخیط کا نشانہ بنایا یہ جلسہ تیلنگانہ کے علاقے انسوارہ میں کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چودہ بیلہ مسلمانوں کے خلاف چودہ بیلہوں پر بھی انہوں نے اوٹ دیا ٹی آر ایس موڈی کے ساتھ ڈر کر موڈی موڈی پوچھا کیا ہونا اب لے لو دل اسا دو دی سبھی پوچھا ہوا بیریسٹر صاحب سے انہوں تو ہوتے ہیں اس ٹی رنگ میرے پاس ہے کیا اس ٹی رنگ ہے اسے تمہارے پاس کہ کر رہے ہیں چھے مسجدیں شہید ہوئے سیکریٹرٹ کے اندر میرے ہاتھوں سے اللہ جللے جلال آم نے مسجد کا سنگیہ بنیاد اور تعمیر مکمل کر آیا اس مسجد کو اپنے بیٹے کے واسو کے نا پہ اس مائز کو شہید کیا تو ہم کوئی شرم نہیں آئیں گی بیویسٹر سے پوچھ رہا ہوں اے دیجاج کیوں نہیں کرے تم ہم بولتے ہیں نہیں ہماری آلائس پارٹی ہے لیکن آج یم ایم مجلس مسلمانوں کے نام پر ہم کو لوٹ رہی ہے ہم کو برباد کر رہی ہے اس سے آپ لوگوں کو پشار ہو کر ایک دفعہ کانگریوس کے ایک موقع دیجئے کہ آج کیسی آر نے چودہ نو سال میں دھوکہ ہی دھوکہ دیا بارہ پرسنڈ ریزرویشن کہا ہے رہے بارہ پرسنڈ کیسی آر بتاؤ مجھے اردو میں بولنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں بھی بہت کسیر تعداد میں ہمارے اردو جاننے والے بھائی بھی ہیں تم ہندی جاننے والے بھائی ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میرے مسلم بھائیوں سے ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سونچو کانگریس پارٹی کس کی ہے کانگریس پارٹی کسی کے نہیں یہ آپ کی بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں کی مدد سے اس ملک کو آزادی کے اندر ہمارے جمعیت علمائے کے بڑے بڑے دیوبند کے ہمارے ندوہ کے ہمارے بریلی شریف کے بڑے بڑے علموں نے تختیدار پر چڑھ کر اس ملک کو مہتمہ گاندی جوہلال نیرو مولانا آزاد کے ساتھ مل کر آزاد دلانے والے آپ لوگ کے آپ کے علماء ہیں آپ کے بڑے لوگ ہیں تو پھر یہ پارٹی آپ کے انہیں تو کس کی ہے بھئی کیوں یہ پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ پارٹی کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں آج ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کیسیار نے چودہ سال میں دھوکہ ہی دھوکہ دیا بارہ پرسنٹ ریزرویشن کہاں ہے رہے بارہ پرسنٹ کیسیار بتاؤ ہم نے چار دیا یہی باس وڑا سے پہلا دکٹر یہاں ہی کے بچے سے ہمارا ایم بی بی ایس کا شروعات میں یہ ریمانتری ڈی جی کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے پاس آگے بولے اس میں آلی بھائی بھی تھے کہ شبیر بھائی ان کے باپ بل رہے سیٹ تو دے دیئے کانگریس پارٹی سیٹ دے دیئے فیس کھون دے نا میں بولا ہری دو کروڑ روپیہ چل رہا بازار میں یہ تو پچپن ہزار کی فیس ہے نہیں ہو سکتا میں بولا چلو چیف نیسٹر راستی کرڑی صاحب کرنے گئے ہوں ہم بولے صاحب آپ تو سیٹ دے دے رہے اری ان کے انگالہ فیس کھون دا دیئے لیکن فیس کھون سے بنتا صاحب انہیں چھوٹے صاحبوں نا بیشنے والے ہیں ان کے والدے مہترم کہاں سے لاکھیں دیں گے فیس بی ماف پورا فری یعنی ہندوستان کے اندر کون سا ایسا سیٹ ہے کانگریس پارٹی کی کہ کھون آپ کو تو فری میں آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنائے فری میں آپ کے بچوں کو انجینئر بنائے آج بیس لاکھ بچے آج ڈاکٹر انجینئر بنائے میں پوچھا ہوں کیسے آر تم کیا بنائے ایک شادی ببارک وہ بھی ہمیں شروع کرے تم کچھ بائی سے بڑھائے اس کے ہٹ کے کیا کرے گیارہ یونورسٹی سے ایک بھی مسلم بائیس چانسلہ رہی ہیں اب پبلک سیویس کمیشن کے اندر ایک بھی میمبر نہیں ہے جتنے کارپریشنیں اردو اکاڈمی بند ہو گئی اردو کارپریشن بند ہو گیا کمپیوٹر سنٹر بند ہو گیا ہمارے پاس عجمیر شریف کا بولے عجمیر شریف کا وہ روبوت نہیں بنا بنا کیا خوش نہیں تو میں بہرے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اسا دو دن سبھی پوچھا ہوا بیریسٹر صاحب سے انہوں تو ہلتے ہیں سٹیرنگ میرے پاس ہے آہ کیا سٹیرنگ ہے ایسے تمہارے پاس کیا کر رہے چھے مسجدیں شہید ہوئے سیکریٹیٹ کے اندر میرے ہاتھوں سے اللہ جلل جلالہ انہیں مسجد کا سنگیب انیاد اور تعمیر مکمل کرایا اس مسجد کو اپنے بیٹے کے واسو کے نا پہ اس مسجد کو شہید کیا تو ہم کوئی شرم نہیں آئیں گی میں ویسے تو پوچھ رہا ہوں احتجاج کیوں نہیں کرے تم ہم بلتے ہیں نہیں ہماری آلائز پارٹی ہے یہ تمہاری آلائز نہیں ہے تم انہوں دونوں مل کر اس کو جتا رہے لیکن کیا ہو رہا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بولتے ہیں ہمیشہ کہ ریون تریڈی جی کہ آسل صاحب ان کو تم جتا رہے یہ یہاں پر کار کھو یہ کار دلی جا کر وہاں کیا بن رہی ہے کمل کا پھول بن رہا ہے وہاں بی جی بی کے وہاں بن جا رہے ہیں چودہ بیلہ مسلمانوں کے خلاف چودہ بیلوں پر بھی انہوں نے اوٹ دیا ٹی آر ایس موڈی کے ساتھ ڈر کر موڈی موڈی پوچھا کیا ہونا آپ کا دل چاہیے سب محبت چاہیے بولا کیسی ہے اب لے لو دل تو بھائیوں اور میں زیادہ نئی ٹائم لیتے ہوئے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میں عدبان بہرے مسلم بھائیوں سے گزاری شئے واقعہ آپ کے اندر ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ کون سی سرکار آپ کی مدد کی کبھی یہ نہیں بولی کہ آپ کے ذا شادی کسا کرنا کھانا کسا کھانا کون سے کبڑے پھرنا داڑی کے لگانا داڑی نہیں نکالنا نہیں بولی لیکن آج یم ایم مجلس مسلمانوں کے نام پر ہم کو لوٹ رہی ہے ہم کو برباد کر رہی ہے اس سے آپ لوگوں کو ہشار ہو کر ایک دفعہ کانگریس کے ایک موقع دیجئے آج راہل گانڈی جی نے چار ہزار کلومیٹر چلتے ہوئے نفرت کو مٹانے کے لئے دیش میں آئے ہیں محبت باتنا دیش کو تکڑے نہیں ہونا ہے یہ نفرت ہو رہی ہیں ملک کے اندر اس کو روکنے کے لئے انہوں نے چلا ان کو دیکھ کر انہی کے عدیش پر آج ہمارے تلنگانے کے پریسیڈنٹ آپ کے نوجوان ساتھی آپ کے آپ کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر اس ملک کو بچانے کے لئے اس ریاست کو بچانے کے لئے آپ کو نزی کرنے کے لئے ہندو بھائی سکھ عیسائی سب کو ملا کانگریس پارٹی کا ایجنڈ کو لانے کے لئے آج یہ آپ کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ان کو دعاوی دیجئے اور ان کو دعاوی کریے کہ سب بھائیوں ہاتھ اٹھائیے میرے اندر کو ساری چاہیے ہوتی ریوانت رڈی اکننچی لے پتہ لے رائے اکننچی لے دوں میں ریوانت رڈی ریوانت رڈی راہول گاندی کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز